پنجاب اسمبلی کا اجلاس نوہ مارچ کو طلب سبیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کان صدارت کریں گے اجلاس کے دوران صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز فارٹی کی اکلیتوں کی مقصود نشستوں میں اضافہ پیپلز فارٹی کو ایک مسلم لیگ نون کو مزید دو نشستیں مل گئیں اکلیتوں کی نشستوں کی تعداد پانچ سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جائر کر دیا صدر جنوبی پنجاب مکتو محمد محمود کی بطور گورنر نامزدگی مکتو محمد محمود لاہور ریس کلپ کی چیرمن شپس سے مصطافی حتمی اعلان صدارتی انتخابات کے بات کیا جائے گا پنجاب قابینہ کی تشکیلے نو پہلے مرحلے کی صوبائی میمبرز کی حلف ورداری آج ہوگی مریم اور انزید کو پی اینڈی اور جنگلات کے کلمدان ملنے کا امکان ثابت وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ میاں مجتبہ شجال رحمان کو ایک ساز این ٹیکنیشن کی وزارت ملے گی عزمان بخاری وزیر اطلاعات اور نشریعات پرویز رشید محمد خصوصی ہوں گے ملتان سے ایم پی اے سلمان نعیم کو قابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ صدر پاکستان آریف الوی نے لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیپ چسٹس کی تائناتی کی منظوری دے دی وزارت قانون اور انصاف کی طرف سے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی تائناتی کا نوٹفیکشن جاری آٹھ مارچ کو چیپ چسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عوضے کا حلف اٹھائیں گے سید یوسف رسا گلانی کا سینٹی لیکشن لڑنے کا معاملہ سابق وزیر اعظم کو پہلے قومی اسمبلی کے نشست چھوڑنا ہوگی فالی ہونے والی نشست گلانی خاندان کو ہی دینے پر گور علی قاسم گلانی کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے حلقہ انیق سو چون بہاولپور کے نتائج دوبارہ گنتی پر سٹے آرڈر کیس کی سماعت قومی اسمبلی کے امیدوار رانہ فراز نون کی اپیل منظور توہین عدالت باری جسٹس شکیل احمد بارہ مارچ کو سماعت کریں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا انتخاب بیلٹ پیپر ملتان پہنچ گئے سراج الحق لیاقت بلوج اور حافظ نیمول رحمان کی مابین مقابلہ چار سو پچاس مرد ارکان اور ایک سو پچاس خواتین ارکان ووڈکاسٹ کریں گے امیر جماعت اسلامی کے انتخاب کی آخد تاریخ پچیس مارچ مقرر کھلاری کے انتخاب میں کارکردکی کو مدر نظر رکھا جائے گا ٹیم میں کسی قسم کی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے چیرمن پی سی بی محسن اکری کا کھلاریوں سے ملاقات کے بعد پری کہا کومی کرکیٹرز کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات بہت اچھی رہی کومی ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے اہم ایشوز پر تبادلہ خیال کیا جنوبی پنجاب کی عوام کو ریلیف کی فراہمی رمضان نگے بان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری آٹا چینی گھی بیسن سمیت دیگر اشیہ دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں تصدیق کے بعد مستقف رات کو ہی راشن دیا جا رہا ہے راشن ملنے پر شہریوں کا اظہار تشکر جنوبی پنجاب نے حکومت پنجاب کا نگے بان رمضان پیکج جاری سرگودہ میں دو لاکھ چیہ ہزار مستحق فاندانوں کو نگبان رمضان راشن بیکس کی تقسیم کامل شروع خانے وال میں دو لاکھ سترہ ہزار راشن بیکس حق داروں کو مینیں گے لودرہ میں ایک لاکھ شہتیس ہزار آٹھ سو چھالس نادار افراد تک راشن بیکس پہنچیں گے بہاون لگر تحصیل میں ستر ہزار راشن کے تھیلے پہنچائے جائیں گے پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ وزیر آلہ مریم نواز نے ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے جامعہ پلین طلب کر دیا ہر زلہ میں کم عام تن لوگوں کے لیے تین ہزار سزاہت گھر بنائے جائیں گے وزیر آلہ چھ ہفتوں میں موڈل گھر تیار کرنے کی ہدایت کر دی امریکی کانسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملتہان آمد امریکی انداد سے بننے والے نئے میپ کو کسٹمر سرویس سینٹر کرتا تھا سینٹر کا مقصد خواتین کو بائد تیار بنانا اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنا ہے کرسٹن ہاکنز کا اے اے پلپ اینڈ فیور کے فروٹ پروسسنگ پلانٹ کا دورہ سمارٹ اگری کلچر پریکٹس کے ذریعے پاکستان میں وزائی تحفظ کو بہتر بنانے کی عمل کا جائزہ لیا امریکی کانسل جنرل کرسٹن ہاکنز آج بہاولپور کا دورہ کریں گی شہری اولیا میں بے ہنگم ٹرافک مسائل کے حل کے لیے حکمتی عملی پر گورت ورلڈ بینک کے وفت کی ایم ڈی اے آفیس آمد ٹرافک اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے میٹنگ مستقبل میں ایم ڈی اے کے ساتھ مل کر ملتان شہر کے ٹرافک مسائل حل کرنے پر اتفاق ملتان کی ہولسل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں دوستو روپے کی کمی ایک سو کلو گرام چینی کا ریک تیرہ ہزار شارسو روپے ہو گیا چینی کا پچاس کلو گرام کا تھیلہ چھہ ہزار ساتھ سو روپے میں فروق چینی ایک سو چونتیس روپے تی کلو رمضان کی آمد یوٹیلیٹی سٹور سے بھی عوام کو ریلیف ملنے لگا رمضان ریلیف پیکج کے تحت بغیر سبسیدی والی اشیا اشیا خون انوش کی قیمتوں میں ہی کمی چائے کی برینڈز میں پانچ سے تھی تیرہ سالس روپے کمی مسالہ جات کی قیمت میں اس سو روپے کمی چار پندر اور کیچا بیس روپے سستا مختلف برینڈز کے سابن کلینر سرف شیمپو سستے کر دی گئے قیمتوں میں کمی پر موٹیفیکیشن جاری حکومت پنجاب کا نگے بان رمضان پیکج کے دعوے ہوا رنگپور میں گرگر راشن تقسیم کرنے کے بجائے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنا دیا گئے راشن کے حصول کے لیے خواتین کی لمبی کتاری لگ گئی دھکم پیل اور رشکی بدے سے خواتین کو پریشانی کا سامنا جنوبی پنجاب بھر میں ایل پچی کے دام بے لگام ڈیلرز کے ہاتھوں لٹنے لگے عوام کوئی پوچھنے والا نہیں ملتان بہاولپور رحمر قان مزفرگر میں منمرزی کے دیرز اصول ساڑھی تین سو روپے اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر چورتیس سو روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر کی قیمت تیرہ ہزار چار سو روپے تک جا پہنچی پرائس کنٹرول کمیٹیا خاموش طوال شائع شہریوں نے نوٹس دینے کی اپیل کر دی رمضان شریف آرہ تو کم کرنا چاہیے منگئی بڑے ہی آرہے رمضان شریف آرہ کچھ خیال کریں اس ٹیم جو ان سے حالات ہیں ایک ٹیم کی ہے ایک ٹیم کی نہیں ہے تو مہربانی کریں ریٹ کم کریں پیچھے سے گوادر کی وجہ سے اپروپاس میں باشر ہو رہی ہے اس لیے وجہ سے پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے اس لیے ہمیں بھی مجبوراً جو طور پر مہنگی بیجنی کر رہی ہے پہلے دو سو ستر ریٹ تھا پھر انہوں نے اسی کیا پھر نبے کر دیا ہے ملضان میں منافق اور سرگرم رکشہ ڈراؤورز پر اشان لپی جی کی قیمتیں بڑھنے سے اقراجات پورے نہیں ہوتے سواری مناسب قرائے دینے کو تیار نہیں رکشہ ڈراؤورز نے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی گیس کی بڑتی قیمتوں کے خلاف احمد پر شرکیہ محتجاج گیس کا بل چالیس ہزار روپے آیا جو بیٹی کی بالیہ فروق کر کے ادا کرنے آیا ہوں حکومت گریبوں کا معاشق اتل کر رہی ہے شہری کی دوہائی غریب آدمی ریلیف کے لیے ترس گیا غلم انڈی کے آٹھ بھی مزدور اور پلے دار بھی بڑتی مہنگائی کے خلاف سراپ احتجاج مظاہرین نے کہا دہاری دار آدمی کے گھر کا چلحہ بھی نہیں جل سکتا مہنگائی میں کمیلا کر غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے بجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بڑتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دامات پرائیس مجسٹریٹس کو مدہاری کیا جائے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیلڈ میں نکلنے کے احکامات محکمہ ایسین جی ایڈی کی ڈیپیٹی کمیشنرز کو ہدایت اشیہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا نیا قانون جاری ڈیپیٹی کمیشنر ملتان کہتے ہیں قانون پر عمل درامت کے لیے کمیٹیاں بنا رہی ہیں ڈی سی بہاولپور کہتے ہیں قوانین بنانے کا مقصد شہریوں کو جران سے روپنا ہوتا ہے بہاولپور میں نیمونیا ایک دفعہ پھر زور پکڑنے لگا 24 کھنٹے میں وکٹوریا ہسپتال میں سولہ نئے مریض ریپورٹ توہ سال 1220 بچے لیمونیا سے متاثر ہوئے ہیں قائرپور صادات میں بنیادی مرکز رسلت کاملہ غائب ڈاکٹرز مٹوائر سمیت بیگر سٹاف ڈیوٹی پر نہیں آتا میڈیکل آفیسر کے کمرے اور امرجنسی کو تعلق بائیومیٹرک حاضری مشین بھی غائب مریض خان بھاولپور میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ شہریوں اور خواتین کی طرف سے قیر مگدن ریڑی بانو نے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا شہریوں کو تجاوزات سے مثال کا سامنا تھا ملتان میں جرائن پیشہ ناصر آؤٹ آف کنٹرول برتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر بیراتری سراپہ تجاج راکو دندہارے نوٹ مار کر کے پرار ہو جاتے ہیں ملزموں کو نکیل ڈال کر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ ملسیمی میپ کو انتظام ہے کہ بجلی چوروں کے صلاح موہم دو ماہ میں ایک سوچار بجلی چور مقدمات بیدرج پچاس لاکھ روپے سزاد جرمانہ بیس لاکھ روپے ریکوبر وزیراعالہ کا ویجن سترا اور سرسبس پنجاب موہم کا آغاز ملدان کے مرکزی چوکو اور رہائشی علاقوں میں گرینڈ آپریشن کلین اپ کا آغاز باولپور میں سی ای او ڈی بیو ایم سی میں محمد نئی مختر کا یونین کونسل پنجا کا دورہ ساک سترا پنجاب موہم کا جائزہ لیا اے سی حاصل پور اور ڈی ایس پی نے حسین پارک میں پودے لگائے ڈی سی مزفرگر میاں عثمان علی کا سفائی موہم کا جائزہ ایک سو پچا شکایات کا ازالہ کر دیا کنجراب کے راستے چین سے ستائیس گھاریاں پاکستان میں داخل سات گھاریاں ہفتے انیس اتوار کو ڈرائی پورٹ پہنچی ذریعہ مشینری سے لوڈ کنٹینر باہولپور پہنچایا جائے گا سیویل ڈیفنس ملدان کے ذریعہ تمام ٹریننگ اور آگاہی سیشنز فائر سیفٹی اور فائر فائٹنگ کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے شہریوں کو فائر سیفٹی آلات کا بھی استعمال سکھایا گیا انسانیت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے خاجہ ویلفر سوسائٹی کے ذریعہ تمام احسین اقدام تی ایچ کیو ہسپتال اس سخل میں دو روزہ فری آئی کیم مستحق مریضوں کا معاینہ آپریشن کیا جائے گا پرائیویٹ اور سرکار سکولوں کے طلبہ کے ماں بہنگ مقابلے پنجاب بھر کے سکول سربراہان اور اسادزہ کو ٹریننگ فراہم منتخب سکولوں سے دو اسادزہ اور سکول ہیڈ کو ٹریننگ دی گئی مقابلے اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوں گے خواتین کو بات تیار بنانے کے لیے ومن یونیورسٹری ملتان کا حسین اقدام ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے عالمی تنظیموں سے معاہدت ہے حلاقہ زبانوں کے دبادلے کے لیے طالبات کو آگاہی دی جائے گی سکولوں میں بچوں کے تعلیمی میار کو جانچنے کا عمل جاری سکول بیسٹ اسسمنٹ کے لیے حتمی شیڈول جاری پنجاب بھر کے سکولوں میں چودہ مارٹ سے اسسمنٹ کا آگاز ہوگا پہلی، تیسری، پانچ بھی اور ساتھ بھی جماعت سے انگریزی کا پہلا پیپر لیا جائے گا پہلے روز چھٹی جماعت کا ریاضی اور آٹھویں جماعت کا سائنس کا پیپر ہوگا ستائیس مارچ کو آخری پیپر تاریخ، جگرافیا، عربی اور کمپیوٹر کا ہوگا سکول ہیلپ لائن کی بہتری کے لیے ٹیم تشکیل دو دن کے اندر شکایات کا نوٹس لیا جائے گا شہری داخلوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تعلیمی بورٹ ملتان کی طرف سے یہ ٹیم طلبہ کے لیے سکولرشپس کا اعلان گزشتہ سال میٹرک نتائج کی بنیاد پر طلبہ کو اہل قرار دیا گیا طلبہ کا سرکاری تعلیمی اداروں پر زیر تعلیم ہونا شرط ہے نرسیس کے بیرونے ملک رخصت کے لیے آن لائن پورٹر فار مرازمت کے لیے جانے کی خواہن نرسیس کی رخصت آن لائن منظور ہوگی نگرا حکومت نے چھٹی کے لیے پورٹر تیار کروایا تھا ملک بھر میں آج اجرک کا دن جو شک و روش سے منایا جائے گا انتظامات مکمل ملتان مصرائکستان قومی کانسل کا مشافت کی اجلا چیرمن سرائکستان کانسل زہور دھریجہ کی شرکت ہوئی سرائکی ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریف نورپور تل کے سہرہ میں بھی بہار بادام آڑو آلو بکارہ انار کے بودوں پر پھل آنے لگا باق کو پانی کی فراہمی کے لیے سولر سسٹم نسک بنجر زمین آباد کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیر موسیقی 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 موسیقی